السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلمی شورہ کہہ لیجئے پوٹیسیم نائٹریٹ کہہ لیجئے اردو میں معشور مرویجہ میں اس کو قلمی شورہ کہتے ہیں اردو میں بھی ہندی میں بھی تو قلمی شورے کے تبارے سے اکثر احباب خصوصاً تھرکی تھرکی سمجھتے ہو جو حکمہ حکمت کرتے کرتے ایک دن اپنی حکمت سے تنگ آ کر سونا بنانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی بات کرو کوئی اور تھرک نہ سمجھ لینا باقی تھرکوں کا ہمارے حکمہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھرک یعنی سونا بنانا ہماری طبی زبان میں کہا جاتا ہے تو اس میں جناب علی اکثر نئے نئے جو حکمہ ہوتے ہیں وہ قلمی شورے کے بارے میں برے ہی متضاد خیالات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ قلمی شورہ اصلی کہاں سے ملتا ہے بھئی سنا ہے کہ قلمی شورہ جرمنی کا ملتا ہے سنا ہے کہ فلانے کیمیکل والے سے ملتا ہے سنا ہے کہ برانڈٹ کرو گے نا اتنا مہنگا پڑ جائے گا وہ خود سونے کے ریٹ پہ بڑ جائے گا سونا کیا بنے گا چاندی کیا بنے گی آپ سے ویسے میں سونا چاندی بنانے کے فرقے کا ہوں نہیں میں نہیں مانتا ہے ان چیزوں کو اللہ کی سنت ہے اللہ سے مانگیں گے اللہ دے دے گا ٹھیک ہے بنائیں گے کیوں اس میں جناب علی برانڈٹ کرتے ہو تو پیسے بڑ جاتے ہیں اسمان تک پہنچ جاتے ہیں قلمی شورہ یہ جو ہے آپ کی قدموں میں پڑا ہے جی 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 پورے پنجاب میں پورے سندھ میں سرحد کا مجھے علم نہیں ہے حالانکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے تو یہاں دیکھ لیں کہ جو زمین پہ سیم تھور لگی ہوئی ہے کہتے ہیں نا زمین پہ سیم تھور آ گئی ہے زمین پہ سیم لگ گئی ہے اس میں سفید پاؤڈر ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہوتی زمین کے اوپر جو زراتی زمین ہے وہاں پہ ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ جناب علی کیا ہوتا ہے وہ یہ سارے کا سارا جو سفید چادر بچھیوئے مٹی کے اوپر زمین کے بھی یہ سارے کا سارا قلمش ہو رہا ہے اصلی ترین قلمش ہو رہا ہے اصلی ترین اورجنل ترین پوٹسیم نائٹریٹ ہے تو جب اس کے ہوتے ہوئے پھر آپ کو کائے کو ضرورت پڑ گئی جرمنی کہو اور فلانے کہو اور ڈھماکہ کہو ماں کی زمین کے ہم سے زیادہ انٹے بچے دیتی نا 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 ہماری جو زمینیں بیکار ویران پڑی ہوئی ہے جس میں نہ زرات کرنی ہے نہ کاشکاری کرنی ہے نکٹھو نمٹھو زمین پڑی کی پڑی ہے کیونکہ اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے کم از کم چھے فٹ جب زمین پر سیم تھور لگ جائے پوٹسیم نائٹریٹ کی لیئر آ جائے قلمشوری کی لیئر آ جائے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کم از کم تین سے چار فٹ پورا کھودنا پڑتا ہے پورے اکڑوں کو ابھی آپ کی زمین دس اکڑے یا سو اکڑے خدائی کرو گے خدائی کر کے مٹی بیکو کے بار وہ ڈمپر والوں سے رابطہ کر لو ڈمپر والوں کے ایجنٹ جو نا وہ سائیکل میں پھرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں مٹی ڈلوانی ہے تو ان سے فون کر کے رابطہ کر کے وہ مٹی ادھر ڈلوا دیتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے اس میں جناب علی قلمشورہ جب آپ کو نکالنا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ سے سفید سفید پاورڈر کھرشتے رہو زمین سے سارا کھرش لو پھر اس کو بڑے سے ٹپ میں یا بالٹی میں اس کھرچن کو ڈالو ڈال کے پانی بھر دو پورا ٹاپ تاک اس کو ہلا دو اچھی طریقے سے ایک دن میں چار دفعہ چار دفعہ بولے تو ہر چھے گھنٹے بعد پانچ گھنٹے بعد اس کو ہلا دو اب رات پر چھوڑ دو صبح آپ دیکھو گے صبح صاف ستھرا نتھرا ہوا نکور پانی اوپر آیا وہا ہوگا اس پانی کو آرام سے سٹیل کے برطن میں دیگ میں گرا لو ٹھیک ہے اب اس کو آگ دے دو صاف ستھرے پانی کو جو کچھرا بچا ہے وہ پھیک دوبے کار ہے صاف ستھرے پانی کو جب آپ اچھی طرح آگ دے دوگے تو یہ آگ جو ہے جناب اعلی میں کلمی شورہ بتانا اس لئے پڑھ رہا کہ ایک عجوبہ ہوا ہے میرے ساتھ اس لئے میں بتا رہا ہوں اس آگ دینے کے بعد کیا ہوگا سارا پانی بھگ کر کے اڑ جائے گا آخر میں پاورڈر بچے گا اس پاورڈر کو جب دھوپ دوگے تو دھوپ صحیح سے جب یہ لے چکا ہوگا تو خود بخود پھٹے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے آئیں گے بڑے بڑے اس کو آپ قلبی شورہ کہتے ہیں یہ اصلی ہے جو آپ نے اپنے ہاں سے بنایا ہے آپ کی زمین بیکار ہے تو آپ اپنی بیکار زمین سے بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں کہ اس میں جناب علی جب آپ نے سارا وہ کر لیا رات کو ہلکی سی اوس پڑے گی پھر جناب علی صبح یہ سیم بہار آیا وہاں گا پھر آپ اس کو نکالی جائیں قلبی شورہ بنائی جائیں اپنے قریبی پنساری کو بیچی جائیں آپ کی بیکار زمین وہ کیا کہتے تھے پرانے دور میں کہ مرا وہاں تھی بھی سوہ لاکھ کا ہوتا ہے آپ کی بیکار ترین زمین جس میں سیم شور لگاوا ہے سیم تھور لگاوا ہے بھائی صاحب وہ بھی آپ کو ڈیلی کے دس ہزار روپے تو دے سکتی ہے محنت آپ نے کرنی کر لیجیے نا دوسرا اس کے فائدے قلبی شورے کا فائدہ جہاں کے طب میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے کیمیکل انڈسٹریز میں اس کا استعمال بہت زیادہ رنگ سازی میں اور دھات سازی میں اور میٹل سازی میں بہت زیادہ استعمال ہے وہاں اس کا طبی بنیاد پر بھی استعمال ہوتا ہے سنانا اس لیے پڑ گیا کہ جناب علی ابھی کچھ دنوں پہلے ہم سندھ کے ایک علاقے میں تھے تو وہاں انہوں نے بولا کہ جناب علی بچے کو بخار نہیں اتر رہا ہے میں نے دیوار پہ دیکھا دیوار پہ سیم آئی وی تھی تو میں نے اس کو فلٹر ویلٹر نہیں کہا کیونکہ جو دیوار میں آئی وی ہوتی وہ پیور فلٹر ہوتی ہے میں نے ان سے پانی منگوایا اور ایک چھٹکی اس میں سے جب وہ پانی لا رہے تھے تو میں نے ایک چھٹکی دیوار سے سیم ادھیڑ لیتی تو وہ میں نے لے کے پانی پہ وہ ملائی ان کے لاعلمی میں ان کو پتہ نہیں چلا اور جب بچے کو پلایا تو میں نے کہا بھی اس کو پشاب آئے گا بخار اتر جائے گا اور ایسے ہی ہوا کہ پشاب آیا بچا ٹھیک ہو گیا تو وہ سمجھے کہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں بابا جی پہنچے ہوئے نہیں ہوتے اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیمسٹری اور فیزکس اگر روحانیات کی دلیاں میں چلنا ہے تو فیزکس ٹپ کی میڈیکیٹڈ لائف میں زندگی گزار نہیں ہے تو کیمسٹری اگر آپ نے اچھی پڑی ہوئی ہو مانا کہ آپ نے ایم اے کیا ہے لیکن دوبارہ لائن سے لے کے ماسٹر تک کی دوبارہ کیمسٹری پڑھیں اگر آپ کو ہربلز یا میڈیکیٹڈ لائن میں چلنا ہے تو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا عبور عبور اس پر اچھا ہو جاتا ہے تو وہ تو سمجھے کہ بابا جی بڑے پوچے میں یہ ہے وہ ہیں بابا جی بابا جی کچھ نہیں ہوتا بات کیمسٹری کے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اگائیں ہیں سب میں اثرات دیئے ہیں فیدے دیئے ہیں تاثیر دیئے ہیں اگر آپ ان تاثیروں کا اچھا علم ہے اچھے کیمسٹ ہیں یا ہربل کیمسٹ ہیں تو پھر آپ ایک اچھے بابا جی کہلانے کے لائق ہیں اس کا استعمال بہت ہے اسی لئے اسی طرح یورینری کے یورولوجی کے کسی بھی کیس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ اس کلمی شورکہ ہے مغدار کیا ہوتی ایک کالی میرج برابر بہت ہوتا ہے ایک کالی میرج برابر اس سے زیادہ مت کیجئے گا جلبازی نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے ونہ باڈی میں انفلیمیشن نیشنل انفلیمیشن جس کو حرارت غریزیاں کہتے ہیں اگر وہ بھی گر گئی تو آپ کا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی ایون کہ آپ شہادت بھی پا سکتے ہیں تو ستر ہوروں کی جلدی نہیں ہے دنیا میں جتنی چار ملی نہیں کہ ہاں تو زلیل رہو ہنسی خوشی زندگی گزارو کیا ضرورت ہے ستر ہوروں کی جلدی کیوں کرتے ہو تو مقدار کا خیال رکھنا ہے کہ کالی میرج برابر سے زیادہ ایک نارمل انسان نے نہیں لینا اور ایک بچہ ہے تو ایک باجرے برابر بھی کافی ہے اس کا بخار انفلیمیشن اس کا یورینڈی کا پلاورم اس سے حل ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیں گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ